اسلام علیکم سلسکرال نمستے آدھا آپ تو کیسے ہیں آپ لوگ بھی سوڈیو بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری نیوز اگر آپ نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا ویڈیو شیئر کرنا بڑی آسا کمنٹ کرنا اور بہت ساری نیوز ہے آج خاص کر ہمارے اجنبی بھائیوں لوگ کے لیے بڑی بڑی نیوز ہے اگر آپ گھرے لوگ کرمچاری ہیں جیسے کہ آپ ڈرائیور ہیں کدامہ والا کام آپ نہیں کرتے لیکن گھر کے اندر ہی سارا کام کرتے ہیں تو آپ لو لوگ کے لیے بیسٹ اپ ڈیٹ ہے اور بھی بہت ساری نیوز ہے فلائٹ سے بھی اپ ڈیٹ ہے تو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھنا لاش تک تو فٹا فٹ سے نیوز جانتے ہیں میں لیپ ٹپ سے شیئر کروں گا آپ کو نیوز آئیے تو نیوز جانتے ہیں جیسے کہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ یوز کرتے ہیں کیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ ٹویٹر کو جرور یوز کیا کیجئے آپ لوگ میں سب سے پہلے شیئر کروں گا کہ س شیلے پدار تھے بیچ رہے تھے سعودی گورنمنٹ اتنے اچھے سے کام کرنے کے باب جود بھی پتہ نہیں تذکری کا سامان ان کو ائرپورٹ ہوای جہاج کے راستے پانی کے راستے روڈ کے راستے کیسے یہ لوگ سعودی کے اندر لے آتے ہیں ان میں بہت سارے ویدیسی جن میں سات ویدیسی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے لوکل بھی تھے جیسے کہ سعودی لوگ تھے وہ لوگ بھی سامل تھے اس میں سعودی لوگوں کو اس لیے سامل رہتے ہیں یہ لیک کیونکہ ان کو unlimited پیسہ جو م ملتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سات اجنبی اس کام میں سامل تھے جیادہ پیسہ دیں گے جیادہ پیسہ دیں گے مجھے کیا پتہ ہے کاما پہ کونسا کام کروا رہا ہے بھائی تو چرس گانجا کا کام کروا رہا ہے کیا کہیں اگر آپ لوگ اس طریقے کا کوئی نیوز ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح نیوز ہے کیا دیکھو یار عرب میں کام کرنے کیلئے ہمیں بھیجا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں ہم سے کیا کیا کام کروایا رہے ہیں کچھ پتا چلتا ہے کچھ نہیں پتا چلتا ہے اگلی اپ ڈیٹ جو کی بہت ہی بیڈ نیوز ہے سعودی عرب کے اندر میں جس ناغرک نے اپنی پتنی کو پڑتاریت کیا مطلب سعودی ناغرک نے اپنی بیوی کو پریشان کیا مار ڈالا اسے سعودی گورنمنٹ نے موت کی سجا سنائی ہے جیسا کی کانون کے حساب سے ریات کے اندر میں سعودی پتی نے اپنی پتنی کا اپنی بیوی کا قتل کر دیا بے رہم کی طرح قتل کر دیا پتا نہیں یار کیا معاملہ تھا بڑی انہوں نے شاٹ کٹ مارا ہے اور ان کو جو ہے منترالی کے طرف سے فانسی کی سجا دی گئی ہے کیا بات ہے فانسی کی سجا دی گئی ہے بیوی کو مارنے کے بھی گلتی کرو اچھا کرو جیسا بھی کرو کوٹ ہے پولیس ہے ہر جگہ ہے اپنے سے کیا سجا سنانا اگلی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے سعودی عرب کے اندر میں سب سے گرم جگہ کون سا ہے گرم جگہ آپ کے حساب سے کون سا ہے سب سے زیادہ گرمی سعودی میں کون سے شہر میں رہتی ہے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا سعودی کے اندر میں سب سے زیادہ تاپمان ریاد میں رہتا ہے شیارش ڈگری تا آپ مان رہتا ہے لیکن آپ کے حساب سے بتاؤ کون سے جگہ پہ اور مدینہ منو ورہاں بھی اچھا خاصا گرمی رہتا ہے لیکن آپ کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے بتانا اب میں نیو شیئر کروں گا جو اجنبی بھائی سعودی میں کام کرتے ہیں ہاؤش ڈائیور میں فیملی والا کام کرتے ہیں فیملی مطلب ڈومیشٹک ورکر ہیں ان لوگوں کے لیے مسند 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 پلیٹ فارم بول نہیں پا رہا ہوں کیونکہ عربی والا ورڈ ہے مسند پلیٹ فارم لانچ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی گھریلو کرمچاری ہے جو سعودی میں کام کرتے ہیں منترالے سنساپ ساپ کہا ہے کہ گھریلو کرمچاریوں کو مسند پرتے نیوم کے تحت جو بھی پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ کفل چینج کرنا ہو چاہے وہ سیڈلی کا مسئلہ ہو چاہے وہ ٹرانسفر کرنا ہو چاہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو بینا کسی پیسے کے کام کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ کسی پریشانی میں ہے تو مسند پلیٹ فارم پر آپ ریکویسٹ بھیج کر کے سعودی آثورٹی سے ہیلپ لے کر کے آپ اپنی من پسند دیدہ جو آپ کی جوب ہے جیسے کہ آپ رائیور کا کام کر رہے ہو کمپنی میں کام کرے تو نہیں رائیور کا کام کر رہے ہو اور آپ سوچے رہے ہو کہ کوئی اور بھی کام کر لے دومیسٹی ورگر کے اندر میں دوسرا کام پرائیوٹ والا کام نہیں تو آپ چینج کرا سکتے ہو یہ مسند پلیٹ فارم سے آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی اگلی اپ ڈیٹ جو کہ آج فرائیڈے تھا اگلی اپ ڈیٹ جو کہ تائف میں میلا چل رہا ہے کراؤن میلا تو تائف میں کراؤن میلا چل رہا ہے اگر کوئی بھی بلوگر بھائی ہو سعودی میں کام کرتے ہو بلوگنگ کرتے ہو تو جاؤ تائف میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنے گی کماؤچا کر کے ویڈیوز پہ اگلی اپ ڈیٹ جو کہ اپنے بھائی بہن کو بچانے کے چکر میں ایک سعودی لڑکی کی جان چلی گئی جیسا کہ ہم لوگ ہمیشہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور پہاڑوں کی بیچ چلے جاتے ہیں پہاڑ پر گاڑی صحیح سے پارک کرنے کے بعد جود بھی گاڑی سلیپ کر گئی ہے اس کی وجہ سے موت ہو گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو بچے لوگ فیملی لوگ کے ساتھ جاتے ہیں وہ صحیح سے رہا کریں کہا جا رہا ہے کہ ایک پروت تھا مطلب پہاڑ تھا وہاں پر گاڑی کو پارک کیا گیا لیکن پارک ہونے کے بعد بھی گاڑی سلیپ کر گئی اس میں بیٹے تھے اس میں بچے لوگ تھے گاڑی کے اندر میں بہت مشکل سے لڑکی نے اپنی بہادری دکھائی ہینڈ پر کھیچنے کے بعد بھی گاڑی الٹا چلنے لگ گیا لٹکنے لگ گیا تو 21 سال کی لڑکی تھی ریما بینت مانا راشد جو دروازے کے پاس بیٹھی تھی 21 سال کی لڑکی نے بہت زیادہ ہمت دکھائی اور اپنے بھائی کو بچائی انہوں نے بہت مشکل سے اور وہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ اور خود بھی گاری کے ساتھ نیچے گری گئی تو ان کی موت ہو گئی 21 سال کی لڑکی سعودی کی لڑکی نے بہت زیادہ ہمت دکھایا قسم سے thumbnail پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا اگل یہ اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا سعودی لیور کورٹ نے ایک سال کی دوران 31 ہجار سے بھی زیادہ معاملہ کا فیصلہ کیا ہے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے مسنت پرٹ فارم کی باتشیت کی ہے سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایک سال میں 31 ہجار میں 31 ہجار سو معاملوں کا نپٹارہ کیا ہے اس کی جو روج کی ہے وہ اٹھاسی ہے اٹھاسی لوگوں کا روجانہ معاملہ سولف کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آٹھ ہجار معاملے صحیح کی ہیں شرکیہ میں پانچ ہجار معاملے صحیح کی ہیں گئے مدینہ میں چار ہجار اٹھاسی منورہ میں ایک ہجار ہجار نو سو تیس معاملے صحیح کی ہیں مطلب سعودی کے ہر جگہ پر الگ الگ طریقے کا جو ریپورٹ ہے وہ دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ جو بھی اجنبیوں کو پریشانی ہوتی ہے ان سب کے لیے سمدھان کیا جا رہا ہے الحمدللہ اور سب کو ہیلپ بھی کیا گیا ہے اگلی اپڈیٹ میں شیئر کروں گا سعودی میں اگر اکامہ آپ کا ویلیڈ ہے تو آپ بہت سارے ویزا پر اپنی فیملی میمبر کو بلا سکتے ہیں سعودی میں رہنے والے پرواشیوں کے لیے کئی طرح کی سبدا دی جاتی اس میں سے ایک فیملی ویزا بھی ہے فیملی ویزیٹ ویزا بھی ہے آن لائن آوی دن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے فیملی کو آپ اپنے ساٹھ دن رکھ سکتے ہیں نبی دن رکھ سکتے ہیں اپنے فیملی اکامہ ہے نا آپ کے پاس میں تو اپنے اکامہ پر آپ انہیں بچے بی 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 بماتہ پیتہ ساس ساسور ساسور بھائی ہر ایک فیملی کا کوئی بھی میمبر ہو اکامہ پر آپ بولا سکتے ہو فیملی ویزیٹ ویزا پر تو آپ کو ڈاکمنٹ وغیرہ جو بھی ہے سو آپ پتہ کر لینا ڈیٹیل دیکھ لینا آپ کو فائدے والا کام ہے اگلی اپ ڈیٹ جو ہے کہ بھارت سے سارجہ فلائٹ جا رہے تھی یہ معاملہ تین تاریخ کا ہے تو ہر کم مچ گیا فلائٹ میں بھارت سے سارجہ کی فلائٹ جا رہے تھی فلائٹ میں پتہ نہیں کوئی بدبو آیا جلنے کا جلنے کی بدبو کی وجہ سے ایک سو پچھتر فلائٹ میں آدمی سواری موجود تھے اچانک جو ہے گھبرانے والی بات ہوگئے کیونکہ بدبو عجیب سار تھا جلنے کا بدبو آ رہا تھا پتہ نہیں کس معاملے کا تھا نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا بات سب کو صحیح سے تعلامت اتار لیا گیا یہ ہر کم ایک ہبرار جیسی بات ہے گاڑیاں بدبو گندہ سا آ جائے تو آپ کیسا فل کرتے تو وہ بھی بات ہے اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا جو کی ریات سے آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں لڑکی جو ہے روڈ پر ڈراما کر رہی ہے لڑکا کے ساتھ میں لڑائی پیٹ کر رہی ہے دیکھ سکتے ہیں مار پیٹ کر رہی ہے دیکھو کیسے مار رہی ہے یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو ویڈیو بارل ہے قسم سے ویڈیو بارل ہے بہت زیادہ تاریت میں ویڈیو بارل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لڑائی ہو رہی ہے روڈ پر ہی ہو گئی لڑائی لڑکا لڑکی کی تو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا نیوز شیئر کیجئے گا تو یہ تھی کچھ نیوز جو آپ کو شیئر کیا ہوں ویڈیو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بڑی ایسے کممنٹ کیجئے گا فولو کر لینا ہمارے فیس بک پیج کو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ حافظ